کراچیکنگ اور ملتان سلطان کی بھی اتمکابلہ کھیلا گیا اور ملتان سلطان اس میں سلطان نظر آئی جسی صحب سے انہوں نے کراچیکنگوں کو پیٹ دیا ہے بلے بازی میں بھی پیٹ دیا بائلنگ میں پیٹ دیا اور جسی صحب سے عثمان خہن نے ایک لا جواب پرفارمنس کی ایک سو چھہرن بنائی عثمان خان نے پچھلے پی سی ایل میں بھی کار پی اچھی انہوں نے تگڑی کرکٹ کھلی تھی پی سی ایل میں جسی صحب سے انہوں نے جب اور جست بیٹنگ کی تھی اور انہوں نے ستک بھی مارا تھا بہت ہی تیترہ ستک مارا تھا لیکن ان کو ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں یہ پاکستان کی جو لیگ ہے اس میں ان کو ان کو موقع دینا چاہیے تھا پاکستان کی بڑے ٹیم میں لیکن یہ موقع کس کو دے تھے آسی پھلی آسی پھلی کو نیٹ منوک بھائی ہجار چھک مارے پانس ہمارے واقعی بہت چیزا گڑا بلے باج ہے جیسے صاحب کی ان کے پاس بیٹنگ ہے اور بہت ہی اٹیک کیرکٹ کھیلتا ہے ایسا بلے بات چاہیے آپ کو اپنے آدھر علی کو کافی دن پٹ کر رکھا ٹیم میں اور جیسے صاحب سے انہوں نے پرفارمنس کیے اس سے پچھلے میچ میں بھی وہ بیکر نبی ایک کیان بیکر لگ بگ وہ آؤٹ ہو گئی تھے لیکن انہوں نے دوبارہ ستک مار کا دکھا دیا یہ دکھا دیا ہے کہ آپ کے اندر ہمت ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اور جیسے صاحب سے آج کرنے آئی ملتان سلطانی ٹیم انہوں نے ایک سو نواشی رن بنائی انہوں نے ایک سو نواشی رن بہت ہی سکور ہوتا ہے اور محمد رجوان جس حساب سے انہوں نے آپننگ پارٹنرسی پی چوالیس گیاندوں پر اٹھاون رن بنائی اور ریجا ہینڈرکس ریجا ہینڈرکس مجھے بہت ہی لا جواب بلے باز لگتا ہے آٹھ بولہ پر تیرہ رن بنائی اور اسمان خان نے دس چوکے پانچ چھکے لگائے ان سٹ گیاندوں پر ایک سو چھائرن بنائی اور جو افتیکار چاچا یا میں بھی پرفورمس نہ ہو یا میں بھی آؤٹ ہو گو چھائرن بنا گیا نہیں بہت بیکار کھلاڑی ہے بہت ہی مطلب کچھ بھی نہ ہے رومر ہوگی ایک آدھ بہت ہی زیادہ ہوگی اور پرفورمس کچھ نہ ہویا ایک پاس ایک سو نواشی رنگ کا چیز گر نے اتری اور کرانچی کینگ کی ٹیم پہلا بابر آجم یا کی ڈریوری کر رہا مطلب کہ اپٹنی کر رہا ہے بابر آجم چھوڑ گو اب سان مسعود کو دے دی بیماری سان مسعود پہ بھی کوئی سامن نہ رہی ہے کرانچی کینگ کی کیپٹر نہیں پتہ نہ کوئی نام میں بیماری ہے کرانچی کینگ کی یا کوئی بابر آجم کوئی اتر پڑھا گو یا کچھ کر گو انہوں نے جب ارجست بیٹنگ کی ملتان سلطان نے تو چیز کرنے آئی کرانچی کینگ کی ٹیم اور ان کی کافی خراب شروعات ہے جو سیفرڈ ہیں بہت ہی لا جواب بلے با جائیں جس حساب سے انہوں نے نیوز لینڈک ٹیم میں ایک لا جواب انہوں نے پرپورمنس کی ہے وہ رن آؤٹ ہو گئے ایک رن بنا کر اور سان مسعود اتنا در بلے باجی کرنی چاہیے تھی سان مسعود کو وہ چھتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور جو انہوں نے کھلا رکھے ہیں جیم سوین جیم سوینس ملک دو دو تین تین بہربانی کر رہے اور کھاں سان بنا دے گا یہ جا باز کھلاڑی نکو اور نئے کھلاڑی نکو میں چاہیوں ٹی ٹونٹ ہم بودے بودے پٹک رہا کے لیکن اٹھتیس رن بنا دیا نے مرسو تھوڑی رن کم بنائیں کیونکہ یہ تو بیاریس تیتالی سال کا ہو رہا اور جس حساب سے ایک امید تھی کہ کوئی چمتکار کر کے نہیں ملتان سلطان لیکن ایسا نہیں ہو پایا اب تو وہ بھی بہت تکڑی بول کر رہا ہے اسمان میر جو آسٹیلیا کھلا پیٹو ٹی ٹونٹ کھلا دے بہت یہ بول نہ بچائے اور پاکستان کی جو لیگ ہو رہی ہے پی ایس آل یا میں یو کائی پہ پیٹ ہے نا چار اور اونہتیس ان دو وکٹ اور خوش دل سائی بھی اب بتا چار چار اور کر رہے ہیں مطلب پاکستان میں بہت تکڑی پی ایس آل میں بہت تک تکڑی ٹیلنٹ نہیں کر رہا اور پاکستان کی جیسے ساب سے ایک لیگ چل رہی ہے میں آپ کو بتاؤں محمد رجوان ہی ٹی ٹونٹی کا کیپٹن ہونا چاہیے بہت ہی کابل کیپٹن سب سے اوپر پونس ٹیبل میں تو یہ جب کیپٹن یہ آپ اچھی کر رہے ہو تو جب ہی تو آپ کے ٹیم جیت رہی ہے اب انہیں بنا رہا کھو سائنس آ پھرے دی سائنس آ پھرے دی کہتا ہوں چوتھے نمبر پہ بلے باج کرنے کو بھاگیا ہے اور تیہرہ کام بالنگ کرنے کو نہ تو ایرپان پہ ٹھانک تر ہو جائے گا نہ بیٹر رہے گا نہ بولر رہے گا نہ کچھ رہے گا ٹیمز باہر بیٹر رہے گا محمد رجوان دیکھ وکٹ کی پر بھی ہے اور کافی اچھی پیچھا ہے اور ایک گراؤنڈ مطلب کھلاڑی ان کو ساتھ کافی اچھے اچھا وہی وار ہے اس کا بہت ہی سانتہ طریقے سے رہتے ہیں سارے خوش مجاج آدمی ہیں مطلب ایسا کیپٹن ہونا چاہیے اور جب آپ پی ایسل کی بدولت ہی آپ نے سائنس آ پھریدی کو کیپٹن بنا دا اب کہ یہ ہے بنا دو پاکستان نے کچھ بدل نہیں ہے اور عثمان خان کو پورا موقع دو اور جبر جستنوں چھکے لگا یہ بہت تکڑی ٹھٹنگ کرے تو کرکٹ کی خبروں کے لئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے